اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرے نالج کو آگے شیئر کریں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ میتھمیٹکس واقعی آسان ہے میتھمیٹکس بالکل مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن لوگوں نے اس کو کیا کر دیا مشکل بنا دیا تو آپ نے زیادہ میرے چینل کو پروموڈ کرنا ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے آپ نے اس کو پروموڈ کرنا ہے تاکہ زیادہ اچھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کیا کر دوں شیئر کر دوں چپٹر ٹو ہے ڈیریویٹیو ایکسائز ٹوپنٹ سیمن ہے جس کے یہ جو کستنز آج میں سمجھانے جارہوں یہ بورڈ میں اکثر لونگ کستنز میں آتے ہیں رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وقلو لقدہ تم من لسانی ویفقو قولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے بہت اہم دعا ہے کہ اللہ میرے دماغ کو میرے دل کو اور میرے سینے کو کیا زردے کھول دے اس کا مفہوم ہے رب زرنی علماء رب زرنی علماء رب زرنی علماء اللہ میرے علمیں اضافہ فرماؤں قسطن نمبر 5XI 7 کا جو قسطن آپ کے سامنے بھی ہے ایکس ایکس ایکل ٹو سائن تھیٹا وائی ایکل ٹو سائن ایم تھیٹا شوڈ ایٹ ہم نے کیا پروو کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بس ایکس اور وائی کی جو ویلیز گیون ہیں ٹھیک ہے بہت ایمپورڈنٹ قسطن ہے اس لئے میں نے اس کو ذرا ہائلائٹ کر کے آپ کے سامنے لکھا ہے ایکس کی ویلیو کیا ہے سائن تھیٹا اور وائی کی ویلیو سائن ایم تھیٹا لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر چین رول اپلائے کرتے ہیں کیونکہ پیرامیٹر کی ایکوشنز ہیں پیرامیٹر کی ایکوشنز کون سے ہوتی ہیں کہ اگر دو ایکوشنز میں ایک ویریبل کیا ہو سیم ہو جیسے یہاں پہ کہا ہے تھیٹا سیم ہے تو یہ پیرامیٹر کی ایکوشنز ہیں تو پیرامیٹر کی ایکوشنز جہاں پہ آئے تو لوگ چین رول اپلائے کرتے ہیں سفرچ چین رول تو آسان ہوتا ہے لیکن چین رول کے اندر ایک سیکنڈ چین رول اپلائے ہوتا ہے جو کہ بچوں کے لئے کیا آجتہ مشکل ہو جاتا ہے چین رول کو میں بالکل یوز نکارا ہے اس کوسن کو آسان مرا رہا ہوں دوسرا ہی اگر چین رول بھی چلیں اپلائے کر لیتے ہیں تو لاسٹ میں جو ہم نے پروو کرنا ہوگا مجھے ایکسٹو کی ویلیو یعنی کہ ایکسٹو کی ویلیو مجھے پٹ کرنی پڑے گی وائیٹو کی ویلیو پٹ کرنی پڑے گی وائیٹو کیا سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے وائیون کیا فسڈ ڈیریویٹیو ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹو کی ویلیو یہاں پہ پٹ کر کے پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا اور کٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت لنبا چڑے بھی قسن بن جے گا مشکل بھی بن جے گا ایک تو چین رول اس کے اندر سیکنڈ چین رول پھر جب فسڈ ڈیریویٹیو اور سیکنڈ ڈریویٹیو آ جائیں گے تو فسڈ ڈریویٹیو اور سیکنڈ ڈریویٹیو کی اور قسن میں ایکس روایہ دیا ہوا ہے ان کی ویلیو پٹ کر کے تو ہمیں ساری ویلیو کو کٹ کر کے زیرو کی ایکل لانا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اس میتوڈ کو بالکل اپلائی نہیں کر رہے x کی ویلی کیا ہے سائن تھیٹا اور y کیا ہے سائن ایم تھیٹا اگر ہم سائن کو ایکول کی دوسرے سائیڈ پہ شفٹ کرتے ہیں تو کیا بن جائے گا سائن انورس بن جائے گا یہ سائن ہے اس کو رائٹ ان سائیڈ سے لیفٹ ان سائیڈ پہ لائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں سائن انورس بن چکا ہے اور یہاں پہ کیونکہ لیفٹ ان سائیڈ پہ x موجود تھا تو سائن انورس x دکھا جائے گا is equal to ٹیٹا رہ جائے گا کیونکہ سائن تو رائٹ ان سائیڈ سے لیفٹ ان سائیڈ پہ موو کر کے انورس بن چکا ہے اسی طرح جو سائن ہے یہ بھی انورس ہو جائے گا رائٹ ان سائیڈ پہ تھا موو کر کے لیفٹ ان سائیڈ پہ انورس بن چکا ہے اور آلیڈ یہاں پہ y موجود تھا تو یہ سائن انورس Y بن جائے گا اور اس سائیڈ پہ M Theta اب کے بعد بچ جائے گا اس ایکوشن کو میں ایکوشن 1 کا نام دے رہا ہوں اگر چاہے تو اس کو ایکوشن 1 کا اور اس کو ایکوشن 2 کا نام دے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ایکوشن 1 کا نام دیا ہے سائن انورس Y is equal to M Theta کو اچھا Theta کی value یہاں سے میں نے کیا کرنی ہے put کرنی ہے ایکوشن نمبر 1 میں تو کیونکہ سائن انورس X is equal to Theta یہ دونوں values برابر ہیں تو ہم Theta is equal to سائن انورس X لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں values آپس میں برابر ہیں تو left hand والی چیز right hand side پہ لکھ دیں اور right hand والی چیز left hand side پہ لکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا Theta کی value ہمارے پاس آ چکی ہے تو Theta کی value کیا کرتے ہیں ہم ایکوشن 1 میں یہاں پہ put کر دیتے ہیں ایکوشن 1 میں already کیا لکھا ہوا ہے سائن انورس Y is equal to M اور Theta کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے سائن انورس X لکھ دیا ہے اب آپ کیا کریں گے اس کا derivative لیں گے ٹھیک ہے کوشن کیا بن دے گا آسان بن دے گا ایک تو فرمولا بھی کیا ہوگا common use ہوگا سائن انورس X کا فرمولا آپ نے پڑھا تھا کیا تھا 1 over under root 1 minus X scale derivative of X ٹھیک ہے سائن انورس X کو یہ فرمولا پڑھا تھا اگر ہمارے پاس X اور Y کے ہیں variable ہیں تو یہاں پہ سائن انورس Y کا derivative کیا بن دے گا وہی فرمولا ہے پہلے کیا تھا 1 over 1 minus X کیونکہ variable آپ کا یہاں پہ X تھا اب variable کیونکہ Y ہے تو 1 over under root 1 minus Y سکیر اور derivative of Y وہی فرمولا جو آپ نے یہاں پہ لکھا تھا کیونکہ variable X تھا تو X کے لیے variable X use ہوگا اور Y ہے تو variable Y use ہوگا variable X کے لیے کیا فرمولا تھا اگر بتا رہوں کیونکہ فرمولا اس سے important ہے 1 over 1 minus X scale derivative of X اور اگر variable Y بن جے گا sin inverse Y is equal to under root 1 over under root 1 minus Y scale derivative of Y دونوں فرمولا میں نے یہاں پہ سائیڈ پہ لکھ دیں اور ان کو قسطن میں بھی use کر رہا ہوں ٹھیک ہے سائیڈ پہ اس لیے لکھے کہ آپ اگر بعد میں بھول جائیں تو اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے قسطن میں کیا کیا ہے sin inverse Y کی جگہ پہ ہم نے کیا لکھ دیا 1 over under root 1 minus Y scale derivative of Y اور اسی طرح آپ نے sin inverse X کے لیے کیا کیا فرمولا use کر دیا under root 1 minus X scale derivative of X dy by dx کیونکہ first derivative ہوتا ہے تو اس کو Y1 آپ کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں باقی 1 over under root 1 minus Y scale کو ہم نے as it is لکھا ہے derivative of X کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے M1 کے ساتھ ملٹیپلو آکے M ہو جائے گا اور divide by under root 1 minus X scale ہم نے as it is لکھ دیا اگر ہم یہاں سے second derivative لیتے ہیں کیونکہ question میں Y2 موجود تھا تو quotient rule apply کرنا پڑے گا ٹھیک ہے حالانکہ quotient rule apply left end side بھی ہو سکتے ہیں right end side بھی scale root 1 minus X scale کو اوپر لے گھائیں گے تو power rule بھی لگا سکتے ہیں لیکن کیا ہو جائے گا derivative مشکل ہو جائے گا تو derivative کو ثان کرنے کے لئے دیکھیں میں نے کیا cross multiply کر دیا by cross multiplication اگر ہم cross multiply کرتے ہیں تو square root 1 minus X square multiply ہوجائے y1 کے ساتھ ٹھیک ہے اور square root 1 minus y square multiply ہوجائے m کے ساتھ square root 1 minus x square y 1 کے ساتھ multiply ہوجائے تو square root 1 minus x square y 1 بن جائے گا اور square root 1 minus y square m کے ساتھ multiply ہوگا تو m into 1 minus square root y آپ کے باس لکھا جائے گا directive یہاں پہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن square root کے ویسے directive مشکل ہو سکتا ہے تو آسان بنانے کے لیے میں نے کہا کیا سکیرنگ کر دی اگر سکیرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کبھی بھی نہیں کہوں گا hole کا scale لگائیں اگر hole کا scale لگانا ہے اس کے بعد الگ scale بھی لگانا ہے ٹھیک ہے سم ٹائم بچے کرتے ہیں hole کا scale لگا روٹ کے ساتھ کار جاتے اور دوسری value جو اس کے ساتھ multiple آرہی ہے تو اس کا scale لکھنا بھول جاتے ہیں اور question کا ہو جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے تو میں hole کا scale کیا تو کیا سکیر اور روٹ کینسل ہو جائیں گے ون منس ایک سکیر بچ جائے گا اور وائی وائن ساتھ لکھا جائے گا اب کیا کرتے ہم ڈیرٹیو لے لیتے ہیں کیونکہ scale روٹ بھی ختم ہو جکا ہے نہ کوش رول لگانا ہے نہ سکیر روٹ کا یا فارمولا لگانا ہے پروڈک رول لگا لیں گے ایک سائیڈ پہ ایک ہی وائی مجود ہے ٹھیک ہے سمپل اگین ڈیرٹیو لگتے ہیں ڈی بائی ڈی ایکس کو ہم نے دونوں سائیڈ پہ لگ دیا وائی وائی وان سکیر کو بریکٹ میں لگنا ہے کیونکہ آپ کا کہ ایم سکیر کوفی ہنڈ کو ڈیرٹیو سے بائی لگ دیا اور ڈیرٹیو ہم نے کہا پہ لگ دیا ایکس ہے ویڈ رسپیکٹ ڈیرٹیو لے رہے ہیں اب یہاں پہ پروڈک رول ہوگا ٹھیک ہے ایک فنکشن آپ کے باس یہ ہے دوسرا فنکشن آپ کے باس y1 کا سکیر ہے دو فنکشن اگر ملٹیپل آرہے ہوں تو کیا رول ہوتا ہے پروڈک رول فرس فنکشن از is derivative of second function second function آپ کا کیا تھا y1 square تھا derivative سے کیا رہا ہے d by dx اب second function as it is اور d by dx kia derivative ہے کس کا first کا first up to is kia 1 minus x scale ٹھیک ہے first function یہ تھا product rule apply کر دیا m scale تو آپ n as it is rikha derivative by d sub derivative ہے جو کہ ہم نے 1 کے ساتھ بھی derivative لکھنا ہے اور y square کے ساتھ بھی derivative لکھ دیا d by dx of one اور d by dx of y square center میں negative کا sign آپ کے پاس آ چکا ہے اب اس کو simplify کرتے 1 minus x square کا derivative نیلی ہے نیلی 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 start یا multiply میں بول دیں power ایک reduce ہو جاتی ہے پہلے دیکھیں y1 کی کتھ power سے 2 ٹھیک ہے 2 میں سے چلیں 1 minus کر یہاں بے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 میں سے 1 minus ہوگا تو 1 power بج جائے گی نا تو 1 کو power لکھیں یا نہ لکھیں فرق نہیں پڑتا اور base کا بھی derivative 7 multiply کرنا ہوتا تو base آپ کے بس کیا ہے y1 ہے power دیکھیں 2 ہے اور base کیا y1 ہے تو base کا derivative کیا ہو گیا 7 multiply ہو گیا plus y1 کا square ہم نے as it is دکھا اور derivative ہم نے کیا کرنا ہے 1 کے ساتھ بھی لکھنا ہے derivative 1 minus derivative of x square center میں minus تا d by d issue کے باہر لکھا دا bracket کے ساتھ ہم نے دونوں پہ کیا کر دیا apply کر دیا 1 پہ بھی x square پہ apply is equal to m square تو ہم نے as it is دکھا derivative of one کیا ہوتا ہے zero اور derivative of y square کیا ہوتا ہے two y derivative of y power rule یہاں پہ بھی apply ہوئی ہے power شروع میں آگی y کی power 2 تھی اگر ہم power rule apply کرتے 2 میں سے 1 power minus پہ پہلے multiple لکھتی ہے ساتھ یہ highlight کر کے mention کیا ہے y square derivative 2 y by dx اگر آپ بعد میں بھول جائیں تو highlighted چیز آپ کے لئے کیا ہوتی ہے سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں تو چیزیں آپ کو clear ہو جاتی ہیں further simplify کرتے 1 minus x square ہم نے as it is دکھا 2 derivative y1 دی y1 over dx بن جائے گا یعنی دی اور y1 چلیں simply multiple آجتے ہیں اور dx divided by as it is بن جائے گا plus y1 square ہم نے as it is لکھا 1 کا derivative constant x 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 فرق تو نہیں پڑھتا نا 2y آجے گا اور dy x یہ دیکھیں dy x کیونکہ پہلا derivative ہے تو پہلا derivative y1 ہم لکھتے ہوتے ہیں dy x کیونکہ پہلا derivative ہے تو y1 ہم نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب further simplify کرنا ہے تو ہیسا اب رہ گیا مشکل کام سار آپ نے کر لیا بسان کام ہے 1 minus x square multiplier ہے ہم پہلا لکھیں بعد میں لکھیں فرق نہیں پڑھتا 2y1 یہ ہم نے پہلے لکھ دیا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں derivative of y1 کیونکہ second derivative ہے تو y2 ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے multiplier لائے تینوں چیزیں تو اگر 2y1 کو پہلے لکھ دیں 1 minus x square کو بعد میں لکھ دیں اور derivative of y1 کیونکہ y1 ایک derivative ہو چکے جب اس کا دوبارہ derivative لیں گے تو دوسرا derivative ہوگا اس لیے ہم نے y2 لکھا اس کے بعد یہ bracket ہے ٹھیک ہے جی bracket میں کیا آتا ہے values آپس میں multiply ہوتی ہیں میں اس کو دوبارہ سے zoom کر کے لے کے آتا ہوں y1 کے square کو مائنس 2 x سے کیا کر دیا ہے multiply کر دیا ہے یا آپ کیا کر لیں یہاں میں 2y1 basically common لیا ہے common بھی لے سکتے 2y1 دیکھ سکتے 2 یہاں پہ y1 کا square تو y1 2y1 ہم نے common لے لیا ٹھیک ہے arrange کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے میں ہم نے بجھے جو کہ y1 کے ساتھ ملٹیپلا ہو گیا اس equal to m square ہم نے as it is لکھا ہے ٹھیک ہے y1 کا direct اس سائیڈ بھی یہ ملٹیپلا ہو رہے ہیں m square minus 2 y y 1 تو یہ as it is لکھ دیں یا ان کو ملٹیپلا کر کر لکھ دیں ٹھیک ہے plus into minus minus ہو جگہ m square کو minus 2 سے multiply کر ہے minus 2 m square y y 1 as it is لکھا ہے further simplify کرتے 2 y 1 common کیوں لیا ہے کہ اس سے ہم نے divide کرنا تھا یہ 2 y 1 تھا left hand side by right hand side by divide ہو گیا ٹھیک ہے باقی divide ہو گیا 1 1 minus x y 2 minus x y 1 ہم نے as it is لکھ دیا ہے اب اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں 2 or 2 cancel ہو جائے گا y 1 اور y cancel ہو جائے گا minus m square y بچ جائے گا minus m square y کو ہم right hand side سے left side پہ لکھ positive m square y باقی جو چیزیں left side پہ سے لکھی ہی ہم نے as it is لکھ دی ہیں 1 minus x square bracket کے اندر اور y two bracket کے باہر minus x y 1 ہم نے as it is لکھا تھا اور یہ minus and square y تھا اس side پہ plus بن to k ہے اور یہاں پہ کوئی چیز نہیں رہی تو is equal to 0 یہی ہم نے کیا کرنا تھا اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں 7 کو solve کرنے جا رہے ہیں if y is equal to e power x sin dx ہے ہم نے یہاں پہ کیا پروو کرنا ہے d 2 y divided by dx minus 2 a d y by dx plus a square 20 کے ویکٹ کے اندر اور into y is equal to 0 یہ ہم نے پروو کرنا ہے اچھا اگن لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ درائیٹیو لے کے پہلے درائیٹیو فائنڈ کرتے ہیں پہ دوسرا درائیٹیو فائنڈ کرتے ہیں اور end میں y کی ویلی تین ویلی پٹ کر کے پھر آپس میں کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیکنڈ درائیٹیو تھوڑا سا مشکل بن جاتا ہے پٹ کرتے ہوئے بھی کافی زیادہ بن جاتی ہیں اس میں تقریباً بہت بن جائے گی جس کو سمپلی فائی کرتے ہوئے کی کی مسٹیپ ہو سکتی ہیں تو اگین یہاں پہ ایڈرائیٹو کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے y ہمیں دیا ہوا ہے e power x sin x ہم نے as it is ڈیفرنشییٹ with respect to x کا مطلب کیا دونے طرف ہم نے d by dx لکھنا ہے with respect x ہے تو x ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دونے طرف d by dx لکھا کی ki differentiate with respect to x ka d by dx ہے e power ax sin bx x کے ساتھ بھی derivative لکھ دیا اور y کے ساتھ بھی ہم nے derivative لکھ دیا ہے اب y کا derivative to dy by dx ہوتا اب second function sin bx تا و as it is آ گیا اور derivative آپ کا first function کا first function کیا ہے e power ax derivative کیا ہوتا ہے dy bx ہوتا ہے پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ بتا رہا ہوں اب دیکھیں sin bx کا derivative میں یہ میں highlight کیا ہے کیونکہ بعد میں آپ لوگ بھول کرتے ہیں تو sin کا dx مراد ہے کیونکہ variable x ہے sin کا derivative cause angle بھی ساتھ لکھتے ہیں اور angle کا derivative بھی ساتھ ہم لکھتے ہوتے ہیں یہ formula ہے اس کو آگے میں نے further simplify نہیں کیا bx کا derivative بھی ہو جائے گا او خیر question میں ابھی میں explain بھی کر دوں گا e power x کا derivative کیا ہوتا ہے کہ e power x ہم as a 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 x کے ساتھ اور شرط ہے e کی power میں ہو تو e والا function as it is and power میں جو بھی variable ہوتا ہے اس کا multiple کرا دیتے ہیں یہ دونوں formula آگ کرنے کی technique بتا دیں اب یہاں پہ question میں apply کر دیکھ لیتے ہیں sine کا derivative بتا کیا ہوتا ہے angle دیکھ لیں ساتھ angle و بھی ہم نے ساتھ لکھا ہے plus sine bx ہم نے as it is لکھا e power x کا formula آپ کو بتا ہے کہ e کا function copy base کرتے ہیں اور power x is multiple x again بتا رہا ہوں تا کہ آپ کو بار اور بتانے سے چیزیں یاد ہو جائیں bx کا derivative b ہوتا ہے کیونکہ x derivative 1 بی ملٹیپلہ ہرہا ہے x ون اور b اگر ملٹیپلہ آتا تو آپ کے پاس answer b بن جاتا bx کا e power x multiple آجتا ہے کس کے ساتھ cos bx کے ساتھ تو e power x cos bx بن جائے گا plus bx ہم نے as it is d x x x x x 1 کو اگر ہم e سے multiply کرتے تو answer کیا آجاتا ہے a آجاتا ہے اب further simplify کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں multiply ہرہی ہیں تو اگر b کو پہلے لکھ دیں e power x کو بعد میں اور cos bx کو اس سے بعد میں کیونکہ تینوں چیزیں multiply ہرہی ہیں arrange کر لکھا جا سکتا ہے a اور sine bx کو بعد میں لکھ دیں تینوں چیزیں multiply ہرہی ہیں تو multiply میں تینوں چیزوں کو arrange کر لکھا جا سکتا ہے اب دیکھیں question میں کیا تھا e power a x sine bx e power x sine bx question میں y کے برابر تھا ٹھیک ہے یہاں پہ میں مزید highlight کر بتا دیتا ہوں e power a x sine bx میں نے آپ highlight میں بتا دیا کہ y کے برابر ایک question سے میں نے value پٹ کی ہے خود سے put نہیں کی question میں y جو تھا وہ e power a x sine bx کے برابر تھا اس لئے اس لئے y put کر لئے باقی d y e power x cos bx plus a اگر ہم plus a y کو right hand side سے left hand side پہ لے کے آئیں گے وہ کیا بن دے گا ڈی y پہ ڈی x موجود تھا left hand side پہ a y تو آ چکا ہے right hand side پہ b e power x cos b x بچ جاتا ہے again differentiate کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ دو ڈی ڈی x دونوں کے ساتھ ٹھیک ہے لکھتے ہیں d y d x دونوں کے ساتھ ہم نے لکھ دیا کس کے ساتھ d y by d x کے ساتھ بھی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں d y by d x کے ساتھ بھی d y d x لکھا differentiate with respect to x d y d x ہوتا پہلے بھی بتایا تھا minus a as it is d y کیونکہ variable کیا بن جائے گا d by d x of y بن جائے گا b کیونکہ coefficient کو ڈیرٹو سے باہر لکھا ہے e power x cos b x کو bracket میں لکھنا ہے کیونکہ دو function multiple ہو رہے ہیں ٹھیک ہے d y d x میں نے دونے طرف apply کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو simplify کرتے ہیں second directive کی notation بچہ یہ سمجھتا ہے d d second directive کی notation میں d x x cross کے اندر ڈیرٹو کی second notation ہے question میں لکھئی ہے اور یہاں پہ سمجھا بھی رہا ہوں اگر آپ notation کو بھول جائیں تو question سے آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں d y by x پہلا directive a ہم نے as it is لکھتی ہے اچھا اب بھی ہم نے coefficient ہوا as it is لکھا bracket کے اندر دو function کے اور multiple ہیں جس طرح پہلے بھی دو function multiple تھے product rule لگایا تھا first function as it is second function cos x is derivative d by dx second function cos x is derivative of first function first function e power x derivative d by dx d dx of second d by dx first function first function e power x ہے جس کو میں highlight کر کے بتایا ہوگا اچھا اب دیکھیں cos کا derivative کیا آتا ہے minus sin cos کا derivative کیا آتا ہے minus sin یہ میں نے آپ کے سامنے highlight کر کے لکھا ہے cos کا derivative minus sin angle کا derivative ساتھ کیا ملٹیپل لات ہے highlight کر کے لکھا ہے کہ آپ بعد میں بھول جاتے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ کو بات سمیمہ آ جاتی ہے یہاں پہ میں e power x as it is لکھا ٹھیک ہے cos کا derivative minus ملٹیپلائی کرانا ہے یہ بار بھول رہوں ٹھیک ہے نہ جانے بچے پیبر میں کیوں بھول جاتے ہیں بار بھر چیزیں بتائی جاتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہیں cos vx as it is لکھا e power x کا formula پہلے بھی explain کیا تھا کہ e function e power x copy paste کرنا ہوتا ہے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب further اس کو simplify کرتے ہیں d to y over d x ہم نے as it is لکھنا a d y by d x ہم نے as it is دیا is equal to b ٹھیک ہے e power x minus sin b x ہم نے as it is لکھا ہے b x کا ڈی ہے پہلے بھی explain کیا دا x کا ڈی بان بن جائے گا plus cos x ہم نے as it is لکھا e power x ہم نے as it is لکھ دیا ہے اور x کا ڈی ہے کیونکہ x کا ڈی ساتھ a ملٹیپلائی ہے تو a x کا ڈی ہو جائے گا اچھا اب ہم کر لیتے ہیں b کو بریکٹ کے اندر ملٹیپلائی کرتے ہیں دیکھیں b اور یہ بی ملٹیپلائی کیا بن جائیں گے بی سکیر اور یہ نیگٹیو سائن بھی موجود ہے پلاس انٹو مائنس کیا جائے گا مائنس بی اور بی ملٹیپلائی کے بی سکیر سائن نیگٹیو سائن ای پاور ایک سائن بی ایک سائن لکھے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے لکھ دی ہیں کیونکہ یہ ساری ملٹیپلائی ہیں ای پاور ایک سائن سائن بی ایک اس کو رینج کرنے کی ریزن کی ہے ای پاور ایک سائن بی ایک سائن میں موجود تھا خود سے میں نہیں اس کی جواب اٹھ کر رہا ایک سائن بی ایک سائن میں لوگ ایک ایک کھ کی جگہ پہ دی وائ بی ایک مینس اے وائ پھٹ کر دیں ٹھیک ہے میں آپ دکھا بھی دی ای ایک کھ کے جب دی بی پھٹ بی ایک بی دی ایک مینس اے وائ لکھ دی بی مجود تھا اس سے پہلے پوزیٹیو کا سائن بھی موجود تھا ای پاور اے ایکس سائن بی ایکس کوسٹن میں وائے کے برابر تھا ساتھ بیس کیل ویڈ مائنس ہے وہ ہم نے ایز ایز رکھا ہے ایکول کی سائیڈ بھی ڈی ٹو وائے اوپر ڈی ایس کیل مائنس ایڈ ڈی بائی ڈی ایکس وائے یا ڈی وائے بائی ڈی ایکس یہ ہم نے لکھتے جانا ہے وائے کا ڈیٹو آپ ڈی وائے بائی ڈی سے ہوتا ہے پہلے اگر لکھ دیں یا بعد میں لکھ دیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو ابھی سمپلی فائی نہیں کیا ہوا تھا لیکن کوئی حرج نہیں ہے آپ پہلے بھی ڈی وائے بائی ڈی سے لکھ سکتے ہیں بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ٹو وائے اوپر ڈی سکیر اور اے ڈی وائے بائی ہم نے لکھا مائنس بی سکیر وائے یہ ہم نے ایکوال کی سیٹ پہ لکھا ہے اس کے بعد اے بریکٹ میں ملٹیپلاگ اور ڈی وائے بائی ڈی اس کے ساتھ تو اے ڈی وائے بائی ڈی اکس اور اے ملٹیپلاگ کا بریکٹ کے اندر اے وائے کے ساتھ تو اے اور اے ملٹیپلاگ کے اے اس کے ساتھ نیگریف سائن اور وائے آپ کے باس ایز ایز آ جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بات اگر سہمیں نہیں آتی تو میرا نمبر آپ کے باس یوٹیوب پہ موجود ہے آپ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹھیک ہے میرے سے کنٹریکٹ کر سکتے ہیں جی میل ایڈرس بھی موجود آپ سے بھی ٹاپ ٹاپ کر سکتے ہیں مائنس اچھا آپ دو سٹپ مارے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ لاس سٹپ ہم لکھنے جا رہے ہیں ڈی ٹو وائے مائنس ای وائے البارئی ایکس اور اس کے بعد یہ جو ای وائے البارئی ڈی ٹاو ٹھیک ہے ٹھیک ہے Đ lige سٹپ لے کیا ہوجبا مائنس ہو جائے گا اور اس کے روایے جو کہ رائٹ ہنٹ سائٹ پہ تھا ٹھیک ہے لیفٹ ہنٹ سائٹ پہ منس تھا اور لیفٹ ہنٹ سائٹ پہ آکے یہ کیا ہو جگہ بلس ہو جائے گا مائنس بیس کے روایے کیا تھا رائٹ ہنٹ سائٹ پہ نگریف تھا لیفٹ ہنٹ سائٹ پہ آکے کیا ہو گیا تین چیزیں ہم نے موف کی ہیں ایک ایڈی و ایڈی جو کہ نگریف بن گیا ہے لیفٹ ہنٹ سائٹ پہ آکے اے سکیر وائی نگریف تھا لیفٹ ہنٹ سائٹ پہ آکے پوزٹیو بن گیا ہے مائنس بیس کے روایے تھا ٹھیک ہے رائٹ ہنٹ سائٹ پہ لیفٹ ہنٹ سائٹ پہ آکے یہ پوزٹیو بیس کے روایے بن گیا ہے ایکوال کی اس سائٹ پہ کوئی چیز نہیں رہی تو ہم نے ایڈی ایکل ٹو زیرو لکھ دیا ہے اب اس کو سیمپلیفائی کر لگتے ہیں کیونکہ اے ڈی وائی بے ڈی آپ کے پاس دو دفعہ لکھا ہوا ہے تو ٹو ٹائمز اے ڈی وائی بے ڈی ایکس بن جائے گا ڈی ٹو وائی بے ڈی ایکس کے رم نے ایز ایڈی لکھا ہے ان دو ویلیس میں سے وائی کامن آ رہا ہے وائی کامن لیں گے تو بریکٹ کے اندر ایس کے پلس بیس کے رب آج جائے گا اس ایکل ٹو زیرو یہی ہم نے پروو کرنا تھا دیکھ لیں نہ میں نے کیا کیا ہے وائی کی وائی بوٹ کر دیا نہ سیکنڈ ڈی ریٹو کی نہ فسٹ ڈی ریٹو کی خود بخود آپ نے اس کو پروو کر دیا کوسٹن نمبر ایٹ ہے اکثر لانگ کوسٹن میں یہ ایک کوسٹن سارے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کوسٹن نمبر ایٹ شارٹ میں بھی آیا گیا اور لانگ میں بھی آیا گیا ٹھیک ہے بہت امپورنڈ کوسٹن ہے if y is equal to cause inverse x whole scale پروو ہم نے کیا کرنا ہے 1 minus x کے y2 minus x y1 minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کوسٹن کو سب سے پہلے ہم نے لکھ دیا y is equal to cause inverse x whole scale 2 کیا ہے پاور cause inverse x آپ کے باس کیا ہے base ہے ٹھیک ہے 2 آپ کے باس پاور ہے اور cause inverse x آپ کے باس base ہے جب پاور کانسٹن ہو تو پاور رول اپلائے ہوتا ہے پاور رول کا یہ فارمولہ ہے کوئی بھی فنکشن ہو اس کے اگر پاور n ہے n کے ایک نمبر ہے پاور میں اگر نمبر ہو تو نمبر کے آجاتے multiply یا شروع میں آجاتا ہے اور فنکشن آپ کے باس جو بھی ہوتا ہے اس کی پاور ایک minus ہو جاتی ہے یہ آپ کے پاور n تھی اگر n میں سے minus ہم کرتے ہیں decrease کرتے ہیں n minus 1 اس کی پاور بن جائے گی اور base کا derivative ہے f dash of x یہاں پہ میں نے لکھا ہے dash کو مطلب derivative ہے اب further اس کو دیکھ لیتے ہیں جیسے میں نے پہلے فارمولہ لکھا اب question میں جس function پہ یہ apply اور اس پہ آپ کو بتاتا ہوں cause inverse x آپ کا function ہے اور 2 آپ کی کیا پاور ہے پاور آجاتے دیکھیں شروع میں آگئی ہے multiple آگئی ہے اور cause inverse x کی دو پاور اس میں سے کیا ہوگی minus ہوگی اور base آپ کے پاس کیا تھا cause inverse x تب base کا derivative ساتھ آپ نے multiply کرا دیا derivative کیا ہے d by dx ہے power rule apply دیکھنے power 2 تھی start میں آگئی cause inverse x کی power 2 تھی اس میں سے minus ہوکے 1 رہ جائے گی ٹھیک ہے one power تو لکھا نہیں جاتا اور base آپ کے بس کیا ہے cause inverse x ہے اس کا derivative ساتھ multiply میں نے کرا دیا اب آگئی cause inverse x کا derivative ہوگا جس کو میں یہاں پہ فرمولا آپ کو highlight کر کے پہلے بھی بتا رہا ہوں اور question میں بھی یہ use کر کے بتاؤں گا ساتھ highlight اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ بعد میں آپ کو بولنا جائے cause inverse x کا اور sine inverse x کا فرمولا ایک جیسا ہے صرف فرق ہے کہ یہ cause inverse میں minus 1 ہوتا ہے sine inverse میں 1 over 1 minus x کیر ہوتا ہے cause inverse میں minus 1 over 1 minus x کیر ہوتا ہے derivative ایک ساتھ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیوں کرتے ہیں دونہ طرف d by dx لکھتے ہیں y کے ساتھ بھی اور cause inverse x کے whole scale کے ساتھ بھی ٹھیک ہے d by dx کو پہلا derivative y 1 لکھتے ہے power آپ کو بتایا تھا کہ power شروع میں آج جائے اور power 2 میں سے 1 minus ہو جائے 2 میں سے 1 minus ہو جائے اور base آپ کے بس کہ cause inverse x ہے اس کا x x کو میں نے explain بھی کیا 2 cause inverse x ہم نے as it is ڈکھا cause inverse x کا derivative آپ کو explain کر گیا تھا minus 1 divided by under 1 minus x کیونکہ 1 ہوتتا ہے اگر آپ چاہیں تو لکھیں اور چاہیں تو نہ لکھیں کیونکہ x 1 ہے تو میں نے اس کو یہا نہیں لکھا اگر آپ نے right side سے left side پہ move نہ کیا تو کیا کرنا پڑے گا جو لوگ کرتے ہیں quotient rule لگاتے quotient rule اس کا بہت مشکل derivative بن جاتا ہے ایک تو derivative مشکل بن جائے گا اور اس کی آگے simplification بھی مشکل بن جائے گی ٹھیک y2 میں find کرنا پڑے گا کی اور y کی value کیا کرنے پڑے گی اس question میں put کرنی پڑے گی تو اگر ہم کیا کرتے ہیں اس کو cross multiply گرہ دیں گے ایک تو quotient tool سے بجھ جائیں گے دوسرا آپ کا second derivative آسان ہو جائے گا تیسرا ہی ہوگا کہ simplification بھی آسان ہوگی ورنہ simplification بہت complicated بن جائے میرا ایک مقصد ہوتا ہے mathematics کو آسان بنانا اور آسان چیزیں بتانا باقی اس کو آپ use کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہے نقصان یہ ہو کہ آپ mistakes کریں گے exam میں یہ چیز explain کر رہا ہوں کہ quotient rule مت لگائیے گا بہت مشکل اس من کے ساتھ ملٹیپلا جائے گا cross ملٹیپلا اگر ہم کرتے ہیں وائی من کے ساتھ انڈروڈ ون مینس ایک سکیر ملٹیپلا آجائے گا اور آپ کے پاس رائیٹ ہنڈ سائیڈ پہ کیا بچ جائے گا ٹو کاؤ ان ورس ایکس جو مائنس ون سے ملٹیپلا مائنس ٹو کاؤ ان ورس ایکس بن جائے گا سکیر ہم نے بہت سائیڈ پہ دونوں طرف اگر ہم سکیر کرتے ہیں جیسے کہ میں نے سکیر پہلے بھی کسن میں کی تھی میں نے کہ دونوں کے پر الگ سکیر بھی لگانا ہے اگر سکیر نہیں لگائیں گے تو بچے کے کرتے ہیں یہاں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے دوسری میں نے کیا کیا ہے ون مینس ایک سکیر انڈوڑ کے اوپر بھی سکیر الگ سے لگایا ہے جو کہ کینسل ہو کے ون مینس سکیر بن گئے اور وائی ون کے اوپر سکیر لگا ہے جو سکیر اسی طرح لکھا جائے گا سکیر مینس سکیر الگ سے کرنا ہے میں جیسے بتایا تھا سکیر کوشش کریں دونوں ویلی سکیر لگا لیا مینس سکیر آگیا فور اور کاؤز انورس ایکس سکیر وہ ہمارے بست آ جائے گا اب اگر آپ دیکھتے ہیں میں اپنے پاس کوئی ویلی نے بوٹ کر رہا کوششن میں کیا تھا کوش انورس ایکس کا ہول سکیر کس کے برابر ہوای ایک ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ہائلائٹ بھی کر کے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ وی کیا کوش انورس ایکس کا ہول سکیر ہے یہ سمبل ہے بکاوز کا مطلب کہ کوششن میں یہ ویلی دی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوش انورس ایکس ہول سکیر کیا ہوای لگ دیا ساتھ کیا ہوگیا فور ملٹیپل ہوگیا ہے ون مینس ایکس سکیر انٹو ون مینس وائی ون سکیر ایس لکھا ہے اگین ڈیفرینشی کرتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کرتے ہیں کیونکہ کوششن میں وائی سکیر بیکٹ کے اندر یا کلی بیکٹ کے اندر اس کو لکھیں گے ون مینس ایکس سکیر کو وائی ون کے سکیر کو فور کیونکہ کوفینٹ ہے تو کو ڈیرٹیو سے بائی لکھتے ہیں ڈیرٹیو وائی آجے گا اب اس کو فردر سمپلی فائی کر لکھتے ہیں دو فنکشن کیا رہے ہیں ملٹیپلائے فرس فنکشن آپ کے باس لکھا جائے گا فرس فنکشن آپ کا کیا وان مینس ایکس سکیر ہے اور سیکنڈ فنکشن سیکنڈ فنکشن آپ کا وائی وان سکیر ہے سیکنڈ فنکشن وائی وان سکیر ہے وو ہم نے لکھا دی دی وائی دی ایکس ہے اور فرس فنکشن آپ کا وان مینس ایکس کے پروڈک رو ہوتا دو فنکشن جب ملٹیپلائے ہوتے ملٹیپلائے کو پروڈک بولتے ہیں جب دو چیزیں ملٹیپلائے ہوتا تو پروڈک رو اپلائے ہوتا ہے وائی کا دی وائی بی فور ساتھ کوفی ملٹا وہ ایز رکھا جائے گا ٹھیک ہے ون منس ایکس کیر وائی ون کا سکیر میں نے اس کا ڈی اگر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وائی ڈی وائی بی ڈی ایکس ہوتا ہے وائی ون کا سکیر کا ڈی اگر کیا ہوتا ہے یہاں پہ پاور رول ہوتی ہے چلیں دوبارہ سکس لین کر جاتا ہوں پاور ٹو شروع میں آگی پاور ٹو تھی نا وائی ون کی تو اس میں سے کیا ہوگی ایک پاور ڈگری ہوگی ایک مائنس ہوگی اور بیس آپ کے بس کیا وائی ون ہے پاور کے نیچے جو چیز ہوتی بیس کا ساتھ ملٹیپلا ہو جاتا ہے اب ہم کی کرتے ہیں وائی ون کا سکیر ہم نے دی وائی دی ایکس کو ون کے ساتھ اور دی وائی دی ایکس کو سکیر کے ساتھ ہم نے اپلائے کرنا ہے ون کا دی ٹیر ہوتا ہے اور ایکس کا دی ٹیر ون سکیر ایس آئے گا وائی ون بھی ایس آئے گا وائی ون کا دی وائی ون اوور ڈی ایکس ہوتا ہے ٹھیک ہے پلاس وائی ون سکیر ہم نے ایس دکھا زیرو میں سے ٹو ایکس کرتے ہیں مائنس ٹو ایکس آج ہے ایکل ٹو ٹو وائی ون ٹو وائی ون ہم کیا کریں یہاں پہ کامل لینے جس اسی طرح کا پہلے بھی ایکس تھا ٹو اور وائی ون ان دو ٹنز سے کامل آگیا کامل لے لیا اچھا کیا بچے گا ون منس ایکس کیر اور ڈی وائی ون اوبر ڈی ایکس کیونکہ وائی ون کا دوسرا ڈی وائی وائی ون کامل لے چکا ہوں ٹھیک ہے اب اس طرح میں سے ہم مائنس ٹو وائی ون کامل لیتے ہیں سوری تو ٹو تو آپ نے کامل لے گیا سات مائنس ہے وہ تو ہم نے مائنس کو لکھ نہیں ہے وائی ون کی دو پاور سین ایک آپ نے کامل لیے تو ایک وائی کی پاور بجے کی وائی ون کی سات ملٹیپلا ہو رہا تھا ٹھیک دونوں بریکٹ میں چیزیں میں نے سرکل کیا ہے جس کو سرکل میں دونوں چیزیں ملٹیپلا ہو رہی ہیں وائی ون کی دو پاور سین ایک وائی ون کی بجے کی ایک آپ نے کامل نہیں لیا تھا ایک سات دکھا جائے گا اور سات مینس کا سین بھی لکھا جائے گا is equal to 4 y1 2 y1 جو کے left side پہ multiple ہو رہا ہے تو ڈیوائی اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا y1 y1 cut ہو جائے گا 2 1 2 2 2 2 2 2 2 بچ دے گا right side باقی left side common لینے کے بعد جو چیز divide ہو کے بچ تھی 1 minus x y2 minus x y1 بچا تھا again ہم نے second step میں as it is لکھا ہے and last step plus 2 equal ki right side سے left side move کرے گا minus 2 بن دے گا باقی 1 minus x y2 minus x پروو کرنا تھا اس کے بعد question number کیجی 9 ہے جو کہ important question ہے میں نے بتا کہ سارے question long میں اکثر آجاتے ہیں question number 9 کہ if y equal to a cause natural log of x b sin of natural log of x proved at x 2 d 2 y over dx k plus x dy by dx plus y is equal to 0 یہ چیز ہم نے prove کرنی ہے اچھا اب ہمارے پاس سب سے پہلے جو function y is equal to a cause of natural log of x b sin of natural log of x یہ ہم نے as it is لکھا ہے دونوں طرف ہم نے derivative لینا ہے y کے ذات بھی لکھا ہے اور a کیونکہ coefficient ہے of x کے ساتھ بھی y کے ذات بھی derivative لکھنا ہے cause of natural log of x کے بھی cofient ہے اور sin of natural log x کے ساتھ بھی ڈی 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 اچھا اب ہم کرتے ہیں اس کو simplify کرتے ہیں یہاں پہ بریکٹ ہے تھوڑا سا بریکٹ آپ کے پاس سام ٹائم کچھ functions ہوتے ہیں جب اس کو PDF میں convert کرتے ہیں ورڈ کو ٹھیک ہے یا موبائل میں کچھ بھی ہو جاتا ہے سائن کچھ چینج ہو جاتے ہیں تو عجیب سا کوئی سیمبل آپ کو سامنے آ چکے ہے اچھا خیر ڈی وائے بے ڈی بن جگا ڈی وائے کا اور cause کا ساتھ لکھنا اور function کا angle بھی لکھنا اور function کا ڈی ساتھ لکھنا ہے cause کا ڈی منس سائن function کا angle ساتھ لکھنا اور angle کا ڈی ساتھ multiply کرنا ہے angle آپ کا نیچر لاغ اف ایکس ہے اس کا بھی ڈی ساتھ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ میں نے ساتھ جو angle ہے اس کا ڈی ساتھ multiply کرنا ہے sine کا ڈی ساتھ لکھنا ہے function کے ساتھ اور function جو angle ہے اس کا ڈی ساتھ multiply کرنا ہے angle کیا نیچر لاغ اف ایکس ہے آگے ایک فرمولا use ہوگا نیچر لاغ اف ایکس کا ڈی او 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 ایکس اس کو میں پہلے سے explain کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے core ڈی ڈی ساتھ لکھنا function کا اور angle کا ڈی ساتھ multiply کر دیا میں نے پہلے explain کرنے کے بعد highlighted میں فرمولا تھا اس کو explain کرنے کے بعد دوبارہ question میں explain کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں sine کا ڈی کو بتایا کہ bracket جائے وہ عجیب ساتھ سیمبل بن گئے یہاں پہ plus کا sign تھا center میں ٹھیک ہے یہ plus sign ہے plus b sine کا derivative کیا ہوتا ہے angle بھی ساتھ لکھنا ہے function کے اور angle کا derivative بھی ساتھ کرانا ہے یہ bracket ہے again bracket تھوڑا سا عجیب سا سیمبل بن چکی ہے plus into minus کے عطا minus یہ دونوں values آپ سے multiple ہرہی ہیں a sin of natural log of x natural log of x derivative of x derivative of x 1 ہوتا ہے تو اس کو چاہے لکھیں یا نہ لکھیں natural log of x derivative 1 x derivative x ہوتا ہے derivative x کیونکہ 1 ہے تو 1 ہم نے نہیں لکھا 1 x لکھ دیا ہے اسی طرح یہ دونوں functions آپ سے multiple ہوں کہ v cause of natural log of x ٹھیک ہے دوبارہ بتا رہے ہیں یہ bracket ہے جو عجیب سیمبل بن چکے آپ کے سامنے natural log of x کا یہ formula دیکھ لیں میں نے لکھا 1 x derivative x 1 ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ 1 لکھتے ہیں 1 x ڈیرڈ بن جیگا natural log x ڈیرڈ 1 x آپ کے بس آ چکا ہے اب دیکھتے یہاں پہ 1 x کیا رہے common رہے اب لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ quotient rule apply کر دیتے ہیں دونوں پہ کچھ لوگ protocol apply کرتے دونوں functions پہ کچھ لوگ 1 x common لینے کے بعد quotient rule apply کر دیتے ہیں یا product apply کر دیتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے length بھی ہو جائے گا ایک تو کیا کرنا پڑے گا یہ دیکھیں second rate of find find کرنا ہے first rate of find کرنا ہے اور y ki value put کر کے cutting سوچنا شروع کر جائیں گے تو اگر آپ کیا کریں گے اس method کو follow کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا آسانی سے ساری چیزیں مل دیں گی نہ question rule لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نا second derivative value input کرنی پڑے گی نا first derivative کی question آپ easily solve ہو جائے x جائے کیا minus a sine of natural log of x as it is لکھا b cause of natural log x as it is لکھ دیا ہے اب ہم دوبارہ derivative لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ question میں دو derivative موجود ہیں تو x d y x کو bracket میں لکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دو function ہیں multiple are ہیں تو bracket میں لکھیں گے تو کلکیشن کی mistake کر دیں گے minus ہے آپ کا coefficient ہے تو اس لئے ہم نے d by dx لکھا کس کے ذات function کے ذات جو کہ function آپ sin of natural log of x ہے اسی طرح b آپ کا coefficient ہے اور function آپ کا cause of natural log of x ہے تو derivative میں لکھا derivative d by dx ہے کافی دفعہ explain کر چکھوں derivative ہم نے cause of natural log of x کا لکھ دیا derivative میں فرمولا پہلے explain کیا ہوا تھا کہ cause کا minus sign اور sign کا ہوتا ہے شروع میں بھی highlight کر بتا تھا اس کو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو یہ فرمولا use ہو رہا ساتھ میں نے اس اتنا نہ بیٹھ جائیں کہ یہ چیز کیسے آئی ہے کہ cause کا ڈیڑیو ہے cause کا ڈیڑیو minus sign function کا angle بھی لکھنا اور angle کا ڈیڑیو ساتھ multiply بھی کرانا ہے sign کا ڈیڑیو cause ہوتا ہے function کا ساتھ angle بھی لکھنا ہے اور angle کا ڈیڑیو product day function as it is second function % d par function auto x میں اسے a تو رکھا as it is ساتھ اینگل بھی لکھنا مست ہے یہ بچے یا کیا کرتے ہیں اینگل ساتھ لکھ دیتے ہیں فنکشن کا جو اینگل ہے اس کا ڈیرڈ ساتھ ملٹیپلائی نہیں کراتے جس ویسے لگتے ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ اگین یہ بریکٹ ہے نیچرل لگ آف ایکس کا ڈیرڈو میں آپ کو بتایا تھا کہ وان اوبر ایکس ڈیرڈ او ایکس ہوتا ہے ڈیرڈ او ایکس لکھیں تو اس کو چاہیں تو لکھیں چاہیں تو نہ لکھیں یہ بریکٹ ہے بیٹا یہ بریکٹ جانا یہ تھوڑا سا جیسے سیمبل بن جاتے ہیں یہاں پہ اچھا اب تھوڑا سا اس کو بہتر میں نے کیا ہے اس کو پیوٹی کو میں نے پیوٹی ایس میں کنورٹ کیا ہے تو سیمبل آپ کے پاس جائے وہ بریکٹ ہونے والے تھوڑا سا بہتر صورت میں نظر آ رہے ہیں نیچرل لگ آف ایکس کا ڈیرڈو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے وان اوبر ایکس ڈیرڈ او ایکس ہوتا ہے کیونکہ ڈیرڈ او ایکس ہوتا ہے لکھیں یا نہ لکھیں کچھ چیزیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں ڈیرڈ او 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 ڈیر مائنس سے ہم نے as it is لکھا cause of natural log of x بھی as it is لکھا natural log of x کا derivative میں نے آپ کو پہلے ایکسلین کر دیا تھا one over x derivative x ہوتا ہے کیونکہ derivative x one ہے چاہے تو آپ لکھیں چاہے تو نہ لکھیں plus into minus کیا آجے گا minus b sin of natural log of x ٹھیک ہے اور derivative of natural log of x فارمولا پہلے بھی ایکسلین کیا تھا کہ cause کا اور derivative کیا آرتا ہے minus sign function کا ساتھ angle بھی لکھنا ہے اور angle کا ساتھ derivative بھی لکھنا ہے angle آپ کا natural log of x ہے ٹھیک ہے پہلے بھی ایکسلین کر دیا تھا دوبارہ ایکسلین کر دیا ہے plus into minus minus b sin of natural log of x natural log of x کا derivative one over x derivative x کیونکہ one ہوتا ہے چاہے تو لکھیں چاہے تو نہ لکھیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں one over x ان دونوں ٹرنگ میں سے کیا آرہا ہے common آرہا ہے اور minus بھی ان دونوں ٹرنگ میں سے common آرہا ہے one over x ہم نے common لے لیا تو bracket کے اندر کیا بچ جائے گا a cause of natural log of x اور b sin of natural log of x کیونکہ minus ہم نے common لے لیا ہے تو اس کی دونوں ٹرنگ پلس کی بن جائیں گی again x کیا ہو گیا ہے اس سائیڈ پہ آکے multiple ہو گیا ہے دو values ہیں دونے پہلے multiple ہو گیا ہے اگر ہم x کو x d to y over dx scale سے multiply کرتے ہیں ایک x آپ کے بس پہلے سے موجود ہے اور ایک x یہ والا ہے دونوں آپ سے multiply کیوں ہو جائے گے x scale so d to y over dx as it is رکھا جائے گا جب ہم نے x کو multiply کرنا ہے dy over dx کے ساتھ x dy over dx بن جائے گا باقی minus کے ساتھ a cause of natural log of x b sin of natural log of x ہم نے as it is لکھا question میں اگر یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے question میں یہ value موجود ہے میں خود سے نہیں لکھ رہا a cause of natural log of x b sin of natural log of x کس کے برابر ہے y کے ٹھیک ہے نہ مجھے second derivative کی value put کرنی پڑی نہ مجھے first derivative کی صرف y کی value put کی ہے یہ y آپ کے بستہ اس کی جواب ہے y لکھ دیا ساتھ negative sign left hand side پہ x scale d to y over dx کے plus x dy over dx اسی طرح لکھا ہے minus y کو جب equal کی دوسرے ساتھ پہ move کریں گے right hand side سے left hand side پہ کہ یہ positive بن جائے گا باقی جو دو ٹھیک ہیں x2 d to y over dx کے plus x dy over dx ہم نے یہ دونوں as it is لکھی ہیں یہی ہم نے کیا کرنا تھا prove کرنا تھا آخر میں پھر کہوں گا کہ ان پر لانے آنے کے کام ہے تو آپ نے کیا کرنا اس میں اتنا حصہ ضرور ڈالنے ہیں دوسرے کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ میت ان کو ثانی سیزم میں آجائے دیکھیں مشکل کام کیا تھا میں نے یہ سارا آپ کے لئے ٹائب کیا اس کے لئے اتنے محنت کی اس کے بعد سلائیڈز بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ویڈیو بنائیں اور یہ شیئر کی تو آپ نے صرف شیئرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ بھی کیا کریں گے ایک نیکی کا حصہ اس میں بن جائیں گے اللہ کو جزائے خیر اطاف فرمائے